ویورس گرمیوں کا سیزہ نے تو ایسے کلفی کی ریسپی لے کر آئے ہم آپ کے لئے جس میں نہ آپ کو ملک پاوڈر ملانے کی ضرورت ہے نہ کوئی ماوہ ملانے کی ضرورت ہے صرف ہم یہ دودھ سے بنائیں گے بہت ہی مزیدار بہت ہی ایزی ریسپی ہے ہیلو ویورس ویورس ویلکم بیک ٹو میری چینل ویورس روہ دلی کا چینل میں آج ہم آپ آپ کے لئے ایسی کلفی کی ریسپی لے کر آئے جو کہ صرف دودھ سے بنائیں گے اور بہت ہی ایسی ریسپی ویورس کوئی بھی سٹیپس کے پناہ کی ضرورت ہے جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ میری ویڈیو سب سے پہلے میں اس کلفی کو بنانے کیلئی ویورس ہمیسی دودھ لینا ہے یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ 500 ml دودھ ہے جسے ہم نے بوائل ہونے رکھ دیا ہے اور یہ دیکھیں کوئی ملائی والا دودھ نہیں ہے سمپل دودھ جو ہوتا ہے یہ فل فیٹ ملک ہے اور اس کو ہم پاس اس طریقے سے بوائل کریں گے جس طرح نارمل دودھ کو بوائل کرتے ہیں ویورس اب دیکھیں اس کے اندر بوائل آنے لگا ہے تو ہم اسے اس طریقے سے سٹر کرتے رہیں گے ہم نے چینی ڈال دینا ہے جب اس کے اندر بوائل آئے تو ہم نے اس میں ہاف کپ شوگر ڈالی ہے اور اس کے اندر تھوڑی سی ہم نے چینی سے ہی کیرامل بنایا ہے جس میں دو ٹیبل سپون لے کر ہم نے اس کو پکا لیا ہے چینی سے اس سے جو اس کا فلیور ہوتا ہے بہت ہی اچھا بڑھ جاتا ہے بیواز اب ادھر ایک سائیڈ پیک پین میں ہم نے ون ٹی سپون گھی لیا ہے دیسی گھی اور اس کے اندر ہی دیکھیں ہم جو ایک سیکریٹ انگیرین ملانے والے ہیں تو وہ ہے سیوئیاں ورمی سیلیز جو ہوتی ہیں تو ان کو ہاتھوں سے ہی چورا کرتے ہو ہم نے اس طریقے سے گھی میں بھون لینا ہے اور اس میں تھوڑا سا ہمیں دودھ ایڈ کر دینا ہے اور تھوڑے سے ہم اس کے اندر بادام ڈالیں گے جس سے ہماری کلفی کا جو سواد ہے جو ٹیسٹ ہے اور بہت زیادہ انہینس ہو جائے گا اور بلکل مارکٹ سے بھی اچھی ہماری کلفی بن کر تیار ہوگی یہ دیکھیں ہم نے اس میں سیوئیوں کے ساتھ دودھ کے ساتھ پکا لیا ہے بس تھوڑی سی دہری پکانا ہے ایک سے دو منٹ اور جب اس میں بوائل آ جائے تو ہم اس میں بادام ڈال دیتے ہیں اس کو بھی اچھے سے سٹرکل لیں گے گھی کے ساتھ یہ اچھے سے بھون جائیں گے اور پھر ہم اسے ٹھنڈا ہونے رکھ دیں گے اور اسے مکسے گرائنڈر میں پکائیں گے یہ بہت ہی مچہ دار کلفی بن کر تیار ہوگی آپ دیکھیں گے ہم نے گرائنڈر میں اسے گرائنڈ کر لیا ہے اور اسے ہم اپنے دودھ میں ملا دیں گے اور تھوڑی دیر پکانا ہے ہم اسے اتنا پکانا ہے کہ تھک ہو جائے اس میں رنس کر دیں گے اور دیکھیں دودھ کے اچھے وہ کتنا تھک ہوگیا ہے اور یہ پرفیکٹ ہماری کلفی کا مکسشر اب بن کر تیار ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا تھک ہوگیا ہمیں اس میں کوئی کون فلار نہیں ملایا ہمارے پاس جو گھر میں نارمل گلاسیز ہوتے ہیں اس میں ہم اس کو جمائیں گے یہ دیکھئے کچھ ہمارے پاس ڈسپوزیبل تھے کہ ہمارے پاس سٹیل کا گلاس تھا اور یہ ہمارے پاس سکوریا تھے کھیر کی اب مٹی کے برطن میں بھی جمع سکتے ہیں اور اس طریقے سے ہم اسے تھنڈا ہونے رکھ دیں گے سیٹ ہونے کے لئے اور بھی بات کچھ ہم نے پسٹوں کو گانیش کیا تھا یہ دیکھئے ہم باری باری پسٹوں کو ہم اس میں ڈال دیں گے اور اس کے اندھر ہمیں فائل لگا لیں گے تاکہ اس کو پر برف کی جو ہوتی ہے وہ نہیں آئے برف اس کو پر نہیں جمعی دیکھئے اس طریقے سے ہم اسے سیٹ کر دیں گے فائل لگا کر اور اس پہ ہم یہ اس طرح سے نائف سے نشان لگا دیں گے تاکہ بعد میں ہم اس میں سٹک کر کے لگائیں تو ہمیں اسے کاٹنے میں آسانی ہوں اس طریقے سے ہول کر دیں گے اس کے اندھر پنچز اور ہمارے پاس ہمارے پاس بیمبو سٹک ٹکی ہوئی تھی ہم نے اس میں لگا دی ہیں یہ بڑا گلاس ہے تو اس میں بڑی کلفی ہے تو چار اسٹک ہم اس میں لگا دی ہے چھوٹا ہے اس میں بیچ میں سینٹر میں لگا دیں گے ایک اور باقی ہم نے مٹی کے سگوریوں میں بنایا ہے اب یہ دیکھیں بعد میں ہم اسے ریفریج ریٹ کریں گے دس سے بارہ گھنٹے کے لیے اور پھر ہم نے اسے ریفریج ریٹ میں سے نکال لیا ہے یہ دیکھئے کافی اچھے سے ہماری جو کلفی ہے وہ پرفیکٹ ہماری کلفی جم کے تیار ہے یہ دیکھیں اب ہم اس کے نکالیں گے تھوڑا پانی میں ڈپ کر کے ہم یہ کلفی کو نکالیں گے ڈسپوزیبل تو آسانی سے بھٹ جاتا ہے اس طریقے سے ہم نکال لیتے ہو کتنی پرفیکٹ ہماری کلفی بلکل مارکٹ سٹائل جو شادیوں میں کلفی ہوتی ہے وہ بن کر تیار ہوئی ہے صرف دودھ سے ہم نے بنا لی ہے اور آپ یہ دیکھئے کتنی وزیدار کتنی اچھی کلفی بنی ہے آپ اسے کھائیں گے تو بس مزا ہی آ جائے گا آپ کو اس کے اندار تھوڑے سے ہم نے گلاب کی پکیوں کو ہ پسٹو کو گانش کر دیں گے اور یہ دیکھئے یہ بھی کتنی پرفیکٹ ہماری کلفی بنی ہے اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں یہ دیکھئے ہماری پرفیکٹ کلفی بن کر تیار اب اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں یہ تھوڑی سے ٹائٹ ہے چیزے کٹے گی اور یہ چار چاروں سائٹ سے ہم اس طریقے سے کلفی کو کٹ دیں گے یہ دیکھئے بس جلدی جلدی سے کھا لیجئے ورنہ ملٹ ہو جائے گی گرمی بہت ایوی ورس تو بس بچے تو یہاں پر ہمارے لائن لگا کے کھڑیں کہ ہمیں بھی کلفی دیجئے تو یہ کلفی جیسے ہی بنی ہے اسی طریقے سے بھی ختم بھی ہو گئی ہے بہت جلدی یہ کلفی بن کر ختم ہو گئی ہے سب لوگوں نے بہت ہی مزی سے کھائی ہے بہت ہی انجوائی کے ایوی ور بس ابھی کے لئے بس اتنا ہی اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگئے تو لائک کا بٹن ضرور ہیٹ کریں اور میرے چینل سوہد دلی کا کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں جو لوگ چینل پر پہلی بار آئے تو پلیز سبسکرائب میرے چینل دعاوں میں یاد رکھئے گا ویورز کمنٹ کر کے ضرور بتائیے